اسلام علیکم دوستو اس کی پابلورٹی بہت کم ہو گئی تھی یہی وجہ ہے کہ ان کو بند کرنا پڑا ہے اب ایف سائیڈ پر منشن کیا گیا تھا کہ یاہو میسنجر کو بند کیا جا رہا ہے صرف یاہو کی باقی جو سرویسز ہیں وہ جائی رہے گی یاہو میل وغیرہ جو ہے ان کی جو باقی سرویسز ہیں وہ جائی رہے گی میسنجر کے شٹ ڈاؤن کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یاہو کے باقی سرویسز ہیں ان کو بھی شٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے اب جن لوگوں کو نہیں پتا یاہو میسنجر کا تو ان لوگوں کے لئے کیا چلوں کہ جو یاہو میسنجر تھا یہ گوگل اور فیس بک کے آنے سے پہلے انٹرنیٹ کے دنیا کے بیتاج بادشاہ تھا انٹرنیٹ پر اسی کا رائج تھا یاہو کا جو سرچ انجن ہے اس کے علاوہ اس کی سرویسز ہے ای میل وغیرہ کی اور یاہو میسنجر کی تو یاہو میسنجر جو 1995 میں انٹروڈیوس ہوا تھا اس کو ارلی جو انٹرنیٹ کے یوزرز ہیں یہ بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں وہ جب انٹرنیٹ کی بات کرتے تو اکثر وہ یاہو میسنجر کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ابھی جو فیس بک جتنا پاپولور ہے پہلے وہ یاہو میسنجر ہوا کرتا تھا لیکن فیس بک کے علاوہ ورسپ اور باقی جو انسٹینٹ میسجنگ ایپس کے آنے کے بعد اس کی پاپولورٹی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی اور پچھلے سالوں میں ہم دیکھ رہے تھے بار بار یہ نیوز آ رہی تھی کہ یاہو جو ہے اپنی اپلیکیشن کو بند کرنے جا رہا ہے لیکن بعد میں یہ نیوز فیک ہوتی تھی پھر یاہو اس کو آہستہ آہستہ آپڈیٹ کرتا رہا لیکن اس کی پاپولورٹی کم ہوتی جا رہی تھی پھر یاہو کو بند کرنا پڑ رہا ہے اس کو تو اس کا سبسٹیٹیوٹ جو ہے وہ یاہو شاید کوئی نئے اپلیکشن انٹرڈیوز کروائے یا پھر جو یاہو سکیورل ہے شاید یوزرز کو اس پر ریڈائٹ کر دیا جائے لیکن ابھی جو ویب سائٹ پر منشن ہوا تھا اس کے مطابق ابھی تک ریسائیڈ نہیں کیا گیا تھا شاید یاہو میسنجر کے سبسٹیٹوڈ کے طور پر کمپنی کوئی نئی اپلیکشن انٹرڈیوز کر دے لیکن اس کا ریسائیڈ ہونا بھی باقی ہے تو اب نیکس دیکھتے ہیں کمپنی کیا سٹیپ اٹھاتی ہے یا پھر کونسی اپلیکشن کس طرح کی اپلیکشن انٹرڈیوز کراتی ہے تو اگر آپ نے کبھی یاہو میسنجر یوز کیا ہے تو ہمیں کمنٹ میں نیچے بتائیے گا اور کمپنی کے اس فیصلے کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اس کے بارے میں میں بتائیے گا باقی جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے جو یاہو کے یوزرز ہیں ان کے لیے ایک بری خبر ہے لیکن جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے تو امید رکھیے اپنی hope for the best تو شاید اس سے بھی کوئی اچھی اپلیکشن اب انٹرڈیوز کر دے یا پھر یاہو سکویل جو ہے اس کی جو قابلٹیز ہیں شاید وہ یاہو میسنجر سے بھی زیادہ ہو تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے مستقبل میں اور یاہو نے اپنے یوزرز کو بول دیا کہ وہ اپنے ڈیڈا کا بیک اپ لینا چاہتے ہیں تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ یاہو کی افیشل ایسیٹ پر دیا گیا ہے یوزر اپنے ایکاؤنٹ کے ثورت لوگن ہو کر اپنی بیک اپ کی جو ساری فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے بہت آسانی کے ساتھ تو اگر آپ بھی یاہو کو استعمال کرتے رہے ہیں اور آپ کا جو بیک اپ وہاں پر پڑا ہوا ہے کوئی آپ کے امپورٹن میسجز پڑے ہوئے ہیں تو اپنا بیک اپ وہاں سے لے سکتے ہیں اور اس کے بعد باقی جو اپلیکیشنز ہیں بہت اچھی اپلیکیشنز آ چکی ہے میسنجر وغیرہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جی میل کی جو فسیلٹیز ہیں تو یہ یاہو کے مقابلے میں بہت اچھی اور بہت بہتر ہے اور بہت سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں اس کو تو آج کی انہوں میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولیے گا مزید ویڈیو اس کے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ